اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی راحت نمائی کا یوٹیوب چینل اسفان خان ٹی وی آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے لگے ہیں پنجاب ایڈوکیشنل انڈومنٹ فنڈ سکالرشپ کی طرف سے انانس کیے جانے والے سکالرشپ 2019 کی تفصیل جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اشتہار کے مطابق آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پنجاب ایڈوکیشنل انڈومنٹ فنڈ پیف کے خیبر پختونخواہ کے ہونہار اور مستحق طلبہ و طالبات کے لئے سکالرشپ پروگرام انانس کیا گیا ہے 2018 انیس سیشن کے لئے اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں یہ سکالرشپ دوسرے پروونس کے طلبہ کے لئے ہیں یعنی کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اشتہار میں جو کہ خیبر پختونخواہ کے ہونہار اور مستحق طلبہ کے لئے ہے سکالرشپ ان کو دیے جائیں گے اس کے لئے لازمی ہے کہ آپ کا ڈومنٹ فنڈ خیبر پختونخواہ کا ہو آپ جو ہے وہ ذہین اور مستحق طالب علم ہو یعنی آپ کا جو ہے وہ نمبر بھی زیادہ ہو اور آپ کا جو ہے فیملی ایکنومک سٹیٹ بھی جو ہے وہ کافی نیڈی ہونی چاہیے ایسے طلبہ طالبہ جنہوں نے میٹرک یا انٹرمیڈیٹ کا سلانہ امتیان 2018 خیبر پختونخواہ کے تعلیمی سرکاری تعلیمی اداروں سے پاس کیا ہے اور وہ مندرجہ زیل شرائط پر پورے اترتے ہیں تو وہ درخواستیں دینے کے ایک اہل ہیں آپ کے میٹرک یا انٹرمیڈیٹ 2018 میں آپ نے پاس کیا ہو اور آپ کے جو نمبر ہیں وہ 60 فیصد تک کم از کم ہونے چاہیے آپ کا جو ہے وہ پرائیویٹ ادارے سے آپ نے ڈگری نہ لی ہو خیبر پختونخواہ کا ڈومی سائل آپ کے پاس ہو آپ کا جو ہے وہ کل وقتی ریجسٹر تعلیمی ادارہ ہو یعنی فل ٹائم ریجسٹرڈ ہو اور آپ کے والدین کی جو ماہانہ آمدنی ہے پندرہ ہزار روپے سے زیادہ نہ ہو گریڈ ایک سے چار کے سرکاری ملازمین کے بچے جو ہے وہ پندرہ ہزار والی سرکاری آمدنی کی شرط سے مستثنہ ہیں دہشت گردانہ حملوں میں شہید ہونے والے بچوں کے سویلینز کے جو بچی ہیں وہ بھی ماہانہ آمدن کی شرط سے مستثنہ ہیں یہ شرط یعنی ان کے لیے نہیں ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ پہلے سے زیادہ پہلے سے اسی سال جس سال آپ پیف سکولرشپ کے لیے اپلائی کریں گے تو اس سال آپ پہلے سے کوئی وظیفہ حاصل نہ کر رہے ہوں ڈیفرنٹ کوٹا سسٹم ہے یہاں پر آپ نے کوٹا دیکھ سکتے ہیں یتیم طلبہ کا کوٹا ہے گریڈ ایک سے چار کے سرکاری ملازمین کا کوٹا ہے اقلیتی مظاہب سے تعلق رکھنے والوں کا کوٹا ہے سپیشل طلبہ طلبات کا کوٹا ہے دہشت گردانہ حملوں میں شہید ہو جانا والے سویلنز کے بچوں کا کوٹا ہے تمام کی تمام درخواستیں آپ نے کس طرح سے دینی ہے اس کے لئے لاس ڈیٹ پندرہ فروری دوہزر انیس ہے اب آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اس کے لئے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اس کا درخواست فارم آپ کو کہاں سے ملے گا کون کون سے ڈاکومنٹس اٹیج کرنی ہے اور آپ نے کہاں پر جمع کرانا ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں درخواست فارم کی تو اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے اپلیکیشن فارم جو کہ ڈاؤنلوڈ کرنے کا لنک آپ کو میری ویڈیو کے بالکل نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ نے اس فارم کو فل کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر خیبر پختون خواہ کے آگے ٹک لگانا ہے جیسے یہ آپ یہاں پر ٹک لگائیں گے آپ نے اپنی یہاں پر جو ہے وہ غیر تصدیق شدہ تصویر یہاں پر اٹیج کرنی ہے اب اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو فارم کو فل کرنا ہے اتیاد سے نام طالب علم تاریخ پدائی شنختی کارڈ والد کا نام والدہ کا نام شنختی کارڈ ان کا گھر کا پتہ رہائے ظلہ فون نمبر ساری کے ساری ڈیٹیلز آپ نے میٹریک انٹرمیڈیٹ کی تفصیل یہاں پر دینی ہے اب موجودہ تعلیمی ادارہ جہاں پر آپ پڑھ رہے ہیں وہاں سے آپ نے جو ہے اس کو فل کرنا ہے اس کے بعد تعلیمی ادارہ کے سربراہ سے یہ ہیڈ آف دے ڈیپارٹمنٹ سے آپ نے تصدیق کرانی ہے آپ جس ہسٹل میں رہ رہے ہیں اس ہسٹل کے سپریٹینڈنٹ یا وائڈن سے تصدیق کرانی ہے اگر سرکاری ہسٹل ہے تو پرائیویٹ ہسٹل ہے تو پھر آپ نے اسی ارئے کو کچھ نہیں کرنا یعنی کہ پیف صرف ان طلبہ طلبات کو اکامتی وظیفہ دے گا جو ادارے کے ہسٹل میں ریائش پذیر ہیں پرائیویٹ یا کسی اور ادارے کے ہسٹل میں ریائش پذیر طلبہ جو ہیں وہ صرف جو جو کالج کا جو ہے سکولرشپ وہ حاصل کر سکیں گے لیکن اکامتی سکولرشپ حاصل نہیں کریں گے یعنی ہسٹل کا الگ سے سکولرشپ ملتا ہے کالج کی فیس کا الگ سے سکولرشپ ملتا ہے تو اگر آپ کالج کے ہسٹل میں رہ رہے ہیں تو آپ کو ہسٹل کا بھی سکولرشپ دیا جائے گا اب اس کے بعد اگر آپ کوئی اور وظیفہ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں تو یہاں سے آپ نے اس کو سلیک کرنا ہے خصوصی کوٹہ آپ نے سلیک کرنا ہے آپ یتیم طالب علم ہیں تو یتیم کے خانے میں آپ نے ٹک کرنا ہے اور آپ نے والد کے جو ہے والد کا آپ کا ڈیتھ سرٹیفیکیٹ وہ اٹیج کرنا ہوگا گریڈ ایک سے چار کے ملازمین کے بچے ہیں تو آپ نے یہاں پر ٹک کرنا ہے اور آپ نے جو ہے وہ درخواست کے ساتھ موجودہ پیس علی پی آئی دارے کے جاری کردہ سرٹیفیکیٹ جس پر گریڈ یعنی بی پی ایس درج ہوگا وہ آپ نے ساتھ اٹیج کرنا ہے اور اس کے بعد اقلیتی اگر آپ کسی اقلیتی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ نے یہاں پر ٹک کرنا ہے اور اپنے مطالقہ مذہبی ادارے یا عبادت گاہ کے سربراہ یا نمائندے سے سرٹیفیکیٹ اٹیج کرنا ہے جس کو اٹیسٹ کروانا ہے سپیشل یا معذور طالب علم ہے تو آپ نے درخواست کے ساتھ تحصیل یا زلی لیول کے ہیڈکوارٹر ہسپیٹل سے جاری کردہ معذوری سرٹیفیکیٹ اٹیج کرنا ہے اگر کسی وجہ سے فوری طور پر زلائی ہیڈکوارٹر ہسپیٹل سے معذوری کا سرٹیفیکیٹ نہیں مل سکتا تو تحصیل ہیڈکوارٹر یا نزدیک کی روریڈ ہیلس سنٹر سے بھی آپ اٹیج کر سکتے ہیں دہشت گردانہ حملوں میں شہید ہونے والے سویلینز کہ اگر آپ بچے ہیں تو آپ نے یہاں سے اٹیج کرنا ہے اور یونین کونسل سے ڈیج سرٹیفیکیٹ بنوانا ہے جس میں موت کی وجہ لکھی ہوئی ہو اب آپ نے جو ہے وہ والد یا والدہ سے جو ہے تصدیق کرانی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے دیکھ لینا ہے تمام شرائط دیکھ لینا ہے اب آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹس اٹیج کرنے ہیں پہلے تو آپ نے فارم کو اٹیج کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے پچاس روپے کا اسٹام پیپر جو کہ پیف کی ویب سائٹ کے اوپر اس کا ایفیڈیوٹ کا نمونہ دیا گیا ہے اس کو آپ نے اٹیج کرنا ہے والدین کے دستکت ہونے چاہیے اب وہ آپ کو اسٹام پیپر کہاں سے ملے گا یہ اسٹام پیپر ہے اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ پچاس روپے کا اسٹام پیپر ہے یہ اسٹام پیپر آپ نے جو ہے وہ پرنٹ کروانا ہے پچاس روپے کے اسٹام پیپر کے اوپر اس وقت سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسٹام پیپر ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کے والدین کے دستگت ہوں گے اور ان کی تصدیق ہوگی اب یہ اسٹامپے پر ڈاؤنلوڈ کرنے کا لنک بھی آپ کو میری ویڈیو کے نیچے مل جائے گا یہ اپلیکیشن فارم کا لنک بھی آپ کو میری ویڈیو کے نیچے مل جائے گا پہلی چیز آپ نے دیکھ لی کہ اسٹامپے پر ساتھ اٹیج کرنے ہے دوسری چیز یہاں پر حاضر سرویس یا سرکاری ملازم یا ریٹیرڈ سرکاری ملازم کے صورت میں پیس لیپ یا پینشن بک ساتھ اٹیج کرنی ہے میٹریک انٹرمیڈیئٹ کی سند یا ریزلٹ کارڈ آپ نے اٹیسٹڈ اٹیج کرنا ہے پاسپورٹ سائز تصویریں جو کہ بلو بیک گرونڈ پر ہونی چاہیے وہ آپ نے اٹیج کرنی ہے جو فکس جگہ ہے وہاں پر آپ نے جو ہے وہ اس کو چسپا کر دینا ہے اکامتی طالب علام اگر آپ ہاؤسٹل میں رہتے ہیں تو ہاؤسٹل وارڈن یا سوبریٹن ڈینٹ سے تصدیق شدہ آسٹل سرٹیفیکیٹ آپ نے اٹیج کرنا ہے اور اگر آپ کسی سپیشل کوٹک کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ اسناد اور سرٹیفیکیٹ وغیرہ ساتھ اٹیج کرنے ہیں اپنا کونٹیکٹ نمبر بلکل ٹھیک ٹھاک انٹر کرنا ہے تاکہ جو پیف والے ہیں وہ آپ کے ساتھ رابطہ کرتے رہیں اور آپ نے جو ہے یہ تمام کے تمام اپلیکیشن جو ہے یہ کہاں پر جمع کرانی ہے سب سے اہم سوال یہی ہے کہ آپ نے یہ جمع کرانی ہے آپ نے جو ہے یہ جمع کرانی ہے آپ کو ایڈریس بتا دیتا ہوں یہ فارم سیکشن آفیسر ٹریننگ محکمہ آلہ تعلیم خبر پختونخواہ کے دفتر میں جمع کرائے جائے گا جو کہ پشاور میں واقع ہے آپ نے اس ایڈریس پر جو ہے اس فارم کو جمع کرانا ہے اگر آپ پیف کو برہ راست درخواست بھیجیں گے تو آپ کے درخواست پر کوئی عمل درامت نہیں کیا جائے گا اور آپ کو سکولرشپ نہیں دیا جائے گا فون نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یہ ہے نمبر امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی بڑی اہم ویڈیو ہے ان تمام بچوں کے لئے جو کہ پنجاب ایڈیوکیشنل انڈومنٹ فنڈ کا سکولرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنا رکھے کا خیال ویڈیو کو کیجئے گا تمام دوستوں کے ساتھ شیئر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اجازت خدا حافظ